اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد برے سگیر پاکو ہند کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست اور عظیم قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا انہی عظیم قربانیوں میں سے ایک عظیم قربانی فیصل آباد کی تحصیل تاندلہ والا کے علاقے جامرہ میں ستارہ سو چھتر میں پیدا ہونے والے ایک عظیم سپوت رائے احمد خان کی تھی جس نے برے سگیر پر انگریز سامراج کی بالا دستی اور پالیسیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا نامسائد حالات اور قلیل ترین وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی انگریز فوجوں نے رائے احمد خان کو گریفت میں لینے کے لیے گوگیرہ بنگلہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا اٹھارہ سو ستاون میں برے سگیر پاکو ہند میں انگریزوں کے ساتھ گمسان کی جنگ شروع ہو گئی جس میں رائے احمد خان اور اس کے ساتھیوں نے بڑی دلیری اور جورت کے ساتھ مقابلہ کیا اور دوران جنگ رائے احمد خان اسی سال کی عمر میں اسسسٹنٹ برکلے کی انگریز فوجوں سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں رائے احمد خان شہید کا کردار بھی تاریخ میں ایک سنیرے باب کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ رائے احمد خان شہید کی حبل وطنی جوش و ولولا اور احسار و قربانی کی لافانی داستان ہے تحریک ازادی میں رائے احمد خان شہید نے ایک بے مثال کردار ادا کیا اور مادر وطن کو انگریزوں کی پنجہ غلامی سے ازاد کرانے کے لیے نہ صرف نقابل بیان عزیتیں برداشت کی بلکہ جان و مال کی عظیم قربانیت دینے سے بھی غریز نہیں کیا گلریز اقبال پاکستان ٹیلی ویجن نیوز فیصلہ بات تاندلیا مالا